مَعْدِ لِلْجُودِ وَالْكَرَمْ وَعْلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صَلَاتُ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ حضور نبی پاک صاحب العلاق صل اللہ علیہ وعالی وسلم کی تعظیم و توقیب اور عظمت کے حوالے سے کل کے درس میں بھی ہم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک واقعہ سمات کیا تھا اس واقعے میں حضور نبی پاک صل اللہ علیہ وعالی وسلم نے جو ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو جو ہے وہ واپس لوٹا دیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نمازِ اثر ادا کی اب دیکھئے نبی پاک صل اللہ علیہ وعالی وسلم اللہ سے دعا کریں یا کوئی ایسا فعיל جو بغیر دعا کے بھی ہو تو حضور اللہ صل اللہ علیہ وآلہ کے نبی ہیں اور اللہ کے انبیاءِ کرام علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی موجزات عطا فرد حضرت موسیٰ علیہ صل اللہ علیہ وآلہ نے موجزات عطا کیے عیسیٰ علیہ وسلم کو موجزات عطا کی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موجزات عطا کیے آپ کی شان بھی عرفہ و عالی ہے موجزہ یعنی کوئی ایسی خلاف عادت کو ایسا کام ہو کہ جو عام طور پر نہ دیکھا جاتا ہو عام طور پر لوگوں سے صادر نہ ہوتا ہو لیکن یہ کہ انبیاء سے جب ایسی بات صادر ہو تو یہ موجزہ ہوتا ہے یہ مقتصر سی سمجھنے کے لئے میں نے تعریف عرض کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے اس حوالے سے ایک دو روایت پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ کہت کی مصیبت تھی اور لوگ کہت میں مبتلا تھے قریش مل کر حضرت قریش مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب لوگ سخت مصیبت میں مبتلا ہیں نکلو اور خدا سے بارش مانگو تو روایت میں آتا ہے پس ابو طالب نکلے اور ان کے ساتھ ایک ایسا نورانی بچہ تھا کہ گویا وہ ایک آفتاب تھا یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اتنا روشن چہرہ تھا کہ تشبیح دی جائے کیسے سمجھایا جائے تو کہا کہ گویا وہ آفتاب تھا جو کالے بادلوں سے نکلا ہو ایسا نورانی چہرہ اور اس کے گرد چند بچے اور بھی تھے بیت اللہ شریف پہنچ کر ابو طالب نے اس نورانی بچے کی پشت دیوار کعبہ سے لگا دی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت تھی نا تو فرمایا پشت دیوار کعبہ سے لگا دی اس نورانے بچے نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا حالانکہ اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا مگر اس کے اشارے سے چاروں طرف سے بادل آگئے اور اتنا برسا کہ جنگل بہ نکلے یعنی اتنی بارش آئے حضور علیہ السلام کے اشارے سے ابھی آپ چھوٹے ہیں بچے ہیں اور اہل شہر اور دیہات خوب سیراب ہو گئے اور قہد کی مصیبت دور ہو گئی اس بات کا جو ہے عرب جو ہے وہ بڑے شاعر ہوا کرتے تھے عربوں میں بڑے شاعر ہوا کرتے تھے ابو طالب بھی شاعر تھے انہوں نے کہا کہ وہ غور رنگ والے کہ ان کے چہرہ انور کے صدقے میں عبر کا پانی مانگا جاتا تو یہ مانگا جاتا ہے یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کے نگے بان ہے یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اس طرح بیان کی گئی آپ کے انگلی کے شاعر سے پھر ایک واقعہ شکل کمر کا یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقہ نے حمید نے پر اشارت فرمایا ایک تربت ساعت و انشق کمر قیامت قریب آگئی اور شک ہو گیا چاند اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے یعنی ہے کہ جب کوئی نشانی ایک کفار دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے تو اسی طرح حضور علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے جو ہے وہ چاند کے جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئے اس روایت کو بھی جو ہے وہ احادیث طیبہ کی اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے تو روایت ملتی ہے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے چچہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرص کیا کہ میں نے آپ کی ایک بات دیکھی تھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی اور میرے مسلمان ہونے میں اس کو بڑا دخل حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتے کر رہے تھے اور جس طرف آپ انگلی سے اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف ہو جاتا تھا فرمایا میں اس سے باتے کرتا تھا حضور فرماتے ہیں میں اس سے باتے کرتا تھا اور مجھ سے باتے کرتا تھا اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا چھوٹے ہیں فرماتے ہیں میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جبکہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدے میں گرتا تھا اللہ حضرت نے فرمایا نا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا چاند جگ جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تو حضور علیہ السلام کی انگوشت مبارک کا مطلب کیا حال اور پھر یہی انگوشت مبارکہ کے حوالے سے کئی روایت جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی ملتی ہے اب بخاری شریف کی روایت اب دیکھئے حضور علیہ السلام دعا کریں تو جو ہے یہ بھی اس سے بھی کام بن جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ قوت اور طاقت عطا کی ہے کہ مستقل جو ہے وہ جیسے تصرف اللہ تبارک و تعالی نے جیسا آپ کو دیا یہ جو ہے وہ اللہ کی عطا ہی سے ہے حضور علیہ السلام کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا یہ عطائی کا فرق جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسی سے جو ہے وہ بہت سی چیزوں کی جو وساویس لوگ جو ڈالتے ہیں سینوں میں تو اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اب سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہدیبیاں میں لوگ پیاس کی شدت سے بہت پریشان تھے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ارز کیا حضور ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس کو پیئیں اور وضو کریں سوائے اس پانی کے جو آپ کے پاس ایک لوٹے کے برابر برطن میں ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا دست قدرت اسی برطن میں رکھ دیا جو آپ کے پاس تھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے یہ حضور کی شان تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اسے پیا اور وضو کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے اسے پوچھا گیا کتنے لوگوں نے پانی اور وضو کیا فرمایا اب دیکھیں یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کسی پیاری بات فرماتے ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا فرمایا پوچھا کیا ہے کہ کتنے لوگ تھے فرماتے ہیں کہ اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا مگر اس وقت ہم پندرہ سو تھے جنہوں نے پانی پیا اور وضو کیا میرے امام فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریہ بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام نوزور علیہ السلام کا ایسا پیارہ معجزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے اللہ تعالی نے پانی کو جاری فرما دیا وہاں سے جہاں سے پانی نکلنے کا معاملہ نہیں ہوتا عام طور پر لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا تھا اور یہ معجزات آپ نے دکھائے تو یہ کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح اگر کوئی کہے یہ تو بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرنی چاہیے یا یہ ہماری طرح بشر ہیں تو یہ ساری باتیں انسانی شکل میں جو ہے وہ وسوسے دکھنے والے جو شیطان ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے حضور علیہ السلام کو اللہ نشان اتا کی اور وہ ہمارے آقا ہے اور امام الانبیاء ہے ہمارے آقا نبیوں کے بھی امام ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کی کیا شان ہوگی عرفہ اور عالیہ تو پھر یہ کہ یہ ساری باتیں یہ ساری روایت ہمیں یہی بتا دیتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے بڑا بلند ہے اور ہمیں حضور کی تعظیم اور توقیر کرتے رہنا چاہیے جس طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ کی تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں میں شامل فرما ہے اور قلب و روز قیامت حضور علیہ السلام کی نظر خاص کہ وہ نگاہ خاص میرے امام فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ اللہ تبارک و تعالی وہ نگاہ انعیت ہم سب کو نصیب فرمائے سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انت استغفرگا واتوب علیک و ما علینہ اللہ البلان اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرفون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى مسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ على دینی بسم اللہ على نفسی بسم اللہ على اہلی ومالی وولدی بسم اللہ على ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرك به شيئا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعزو واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا الہ غیر اللہ هم اینی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ اِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ السَّالِحِينَ الحمد لله رب العالمين وصلہ وسلم وعلا سیدن انبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنك السلام وإلئيك يرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام تبارک ربنا وتعالی تیاد الجلال والاکرام سمعنا باطعنا غفرانك ربنا وإلئيك المسوير اللہم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہم رب ارحمه انت خير الراحمين اللہم عافني في بدني اللہم عافني في سمعي اللہم عافني في بسوري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي نجنا من كل دیک بجاه المصطفى ومولا الجميع وحب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقی إلهي أنت في حال محوول فبدل ذلتنا بالعز بدل فالسحل يا إلهي کہ نور باري حجاب میں زمان تاريخ ہو رہا ہے کہ محر قبل سے قابل میں خر carries نکر نہ تیر سر پر نہ کوئی آمین نہ کوئی جابر کھڑے کھڑے نہ کیر سر پر نہ کوئی آمین نہ کوئی جابر بتا دعا کر میرے پیمبر بتا دعا کر میرے پیمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے خدا ایک کامار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاری جو جو کہ دفتر خدا ایک کامار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاری جو کہ دفتر بچا لو آ کر بچا لو آ کر شفی نحے سے بچا لو آ کر شفی نحے سے تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفی نحے سے شفی نحے سے شفی نحے سے شفی نحے سے ڈکم کر شفی نحے سے شفی نحے سے شفی نحے سے نحے سے کریں کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دوں پردہ دکھا دوں چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دوں پردہ 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 موسیقی 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 موسیقی